جائے ہی نمسکار دوستو میں ورارت عدیل فرائب کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈ اور کیڈمی پر دوستو آج کا ایک ویڈیو اسپیسیلی میرے ان چھوٹے بھائیوں کے لیے جو تیاری کرنا چاہتے ہیں ان ڈی اے کی نیوی اور ائر فورس کی ان سبھی کو میں بتا دوں اور سبھی کے لیے بہت شاندار طریقے سے یہ بیت شروع ہونے والا ہے آپ جیسا دیکھ رہے ہیں بلکل سو پرشنٹ سہیے کی گارنٹی کے ساتھ نوکری اور اگر نہیں لگتا تو بلکل پھری یعنی سیلیکشن نہیں ہونے کی استطیقی میں پوری کی پوری پھریس واپس ہندوستان کے ایک ماتر ایسی سنستہ ہوگی اگر آپ کی نوکری نہیں لگتی تو سب کچھ پھری اگر نوکری لگتی ہے تو پھریس نہیں تو سب کچھ پھری جتنے بھی لادلے ہیں جو تیاری کرنا چاہتے ہیں اس پہ اس لیے دھیان رکھنا ہے یہ بیس این ڈی اے نیوی اور ائرپورٹس کے ساتھوں کے لیے باقی سب کے لیے نہیں ہے جتنے بھی بچے نیوی ائرپورٹس اور این ڈی اے کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان سبی کے لیے رکھو سلا وہ منزر بھی آئے گا پیاسے کے پاس سلکر سمندر بھی آئے گا تک کرنا بیٹ منزل کے مصافر منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزا بھی آئے گا اگر آپ کی سلکشن نہیں ہوتا تو پوری کی پوری پیش واپس جتنے بھی بچے اس سے پہلے میں آپ کو ایک پروف دکھا دیتا ہوں بہت سارے بچے بولتے ہیں کہ سر اگر ہم دو سال تک آپ کی اکیڈمی میں آئے آپ پہلے تو بتا دوں ہماری اکیڈمی کچھ اومن سٹی رازستان میں ہے تو بچے بولتے ہیں سر آئے اور اگر ہم نوکری نہیں لگے تو ہمارا سمیں خراب ہو جائے گا سکسہ میں کبھی سمیں خراب نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ یہاں رہو گے تو گیان ارجت کرو گے پڑھائے کرو گے نوکری اگر نہیں بھی لگی تو بھی آگے ایک سال بعد میں یا دو مہینے بعد میں چار مہینے بعد میں لگے گی لیکن اگر نہیں لگے گی تو ہم آپ سے فیس بھی نہیں لیں گے ایسی سرٹ پہ کوئی پڑھاتا ہے ہندوستان میں تو آپ میرے کو بتا دینا ایسی سرٹ اور یہ لکھت سرٹ ہے کہ بولنے کے لیے نہیں تو جتنے بھی بچے تیارے کر رہے ہیں ان سبی کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں یہ دیکھئے سب سے پہلے کسی بھی چیز میں جاننے کے لیے یا جاننے کے لیے وہاں کا پروپ ہمارے ایسی جی ڈی میں ایک آون بچوں نے پیپر دیا تھا جس میں سے چالیج پاس ہے ایک آون میں سے چالیج ساتھ پاس ہے یہ اس کے پروپ ہے آپ اکیڈمی سنستہ پدار ہوگے تو آپ کو یہ لگے بے مل جائیں گے یہاں پر اور ان کے ایڈویسن پہ پہ ان کے پیرنٹس کے نمبر بھی رہتے ہیں آپ اس کو ڈائریٹ کول کر کے بھی پتا کر سکتے ہیں سمجھے تو آپ سوچیں کہ جس سنستہ کا اتنا بڑا ریزلٹ ہو ایک آون میں سے چالیج پاس تو اگر یہ کیول چھا مہینے کا ریزلٹ ہے دو سال کا ہمارا یہ بیت سے نیوی ائرپورٹس اور انڈیا کا بیت کی وشیشتہ کیا کیا ہے پہلے میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس کی فیس کیا ہے جتنے بھی بچے تیار کر رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کر دینا کیونکہ 100% سیلیکشن کی گارنٹی اگر نہیں ہوتا ہے تو ایک روپے بھی آپ سے نہیں لیں گے اور ایسا آگر کوئی چیلینج کر دے تو مجھے بتا اب میں آپ کو بہت سارے بچے اس کے بارے میں غلط جانکہ لینے تھے اس سے پہلے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی بچے ہیں ہیلپ کا ہی نمبر آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گے اس پہ کول کرنے کے لیے اور نہیں تو آپ نوٹ کر سکتے ہو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں 9588 10608 اس نمبر پہ آپ کو کول گھوم آ سکتے ہیں اس کے علاوہ 95 65 15 17 اس نمبر پہ کول گھوم آ سکتے ہو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی پوری کی پوری پروسیس کیا ہے دیکھیں نیوی ائرپورٹس اور اینڈیا کی تیاری کرنے والوں کی جو پیس کے روپ میں راستی لگے گی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے کتنے لگے گی تو وہ لگے گی تیسے جار روپے ماتر تیسے جار روپے ہے یہ دو سال کے لیے پیسے جار رکھنا دو سال کے لیے کتنی سال کے لیے دو سال کے لیے یاد رکھنا دو سال کے لیے ماتر تیسے جار روپے پیس ہے اگر دو سال میں سیلیکشن نہیں ہوتا تو یہ تیسے جار روپے واپس ہے اگر دو سال میں آپ کی نوگری نہیں لگتی تو یہ تیسزار روپے واپس ہے اب بہت سارے بچے اسے بولتے ہیں کہ سر پھر دو سال آپ تیسزار روپے میں رکھو گے بلکل آپ کی پڑھائی کی فیس ہے وہ یہی ہے ہوسٹل چارج ہے وہ الگ ہے کیونکہ آپ کہیں پہ بھی رہو گے کھانے خرچ کا پیسہ تو آپ کا اپنا لگے گا کیونکہ آپ سوچیں کہ آج کے سمیے میں کسی ایک بچے کو پالنا مشکل ہے تو دو سو پانسو بچوں کو پالنا کتنا مشکل ہے ہوسٹل کا جو چارج ہے وہ آپ کے پرمنتھ لگے گا وہ چھے جار روپے آپ کا ہوسٹل چارج ہے جس میں آپ کا رہنا کھانا سب کچھ ہے ٹھیک ہے یہ ہوسٹل چارج ہے یہ میرا چارج نہیں ہے میری جو سنستہ کا چارج ہے وہ تیسزار روپے ماتر ہے اگر دو سال میں اگر آپ کی نوگری نہیں لگتی ہے تو آپ کو تیسزار روپے واپس یعنی اب آپ ایڈویشن کراتے ہیں اس سمیے تیسزار پلس یہ چھے جار یعنی ایک بار کے لئے چھتیسزار روپے آپ کی فیش لگتی ہے جن کو بھی نیوی ائرپورٹس اینڈی کی تیاری کرنی ہے ان کے لئے اور پھر ہر مہینے کی ایک تاریخ کو آپ کو چھے جار روپے ہوسٹل چارج جمع کرانا ہے تو یہ جو ہوسٹل چارج ہے تو آپ کے بچے کا کیونکہ وہ رہنا کھائے گا پیے گا تو وہ اس کے لئے ہے جو تیسزار روپے ہم فیش کے روپ میں لیتے ہیں اگر دو سال میں آپ کی روپے نہیں لگتی ہے تو پوری کی پوری سو پرسنٹ فیش واپس ہے اور یہ لکھت میں دیتے ہیں کس میں دیتے ہیں لکھت میں اگر ایسی کوئی شرستہ ہو تو آپ مجھے بتا دینا تو جو بھی بچہ یا جن کے بھی آس پاس میں میں آپ کو بتا دوں اس بیچ کے جو ایڈویسن ہے اس بیچ کی جو ایڈویسن ڈیٹ ہے وہ لاشٹ ہے پانچ چھے اس کے بعد میں اس بیچ کی ویلڈیٹی ختم ہو جائے گی یعنی اس میں اتنے ہی ایڈویسن لیے جائیں گے جو پانچ تاریخ سے پہلے پہلے جو بچے ایڈویسن کلا لیں گے ان کے اس کے بعد میں یہ بیچ بند ہو جائے گا کیونکہ یہ فاؤنڈیشن بیچ ہے اب جہاں رکھنا اس کے لیے اگر آپ نے نمبر نہیں لکھے ہیں تو ایک بار اور لکھ لیجئے ان نبی پچپن اڑ سٹھ پندرہ سٹر تر تو آپ ڈسکرپسن میں جا کے بھی نمبر دیکھ سکتے ہیں اس پہ کول کر سکتے ہیں تو جن بھی بچوں کو تیاری کرنا ہے ایسے تیاری کرنے والی سنسطہ کہیں نہیں ملے گی سنسطہ ہماری کچامن سٹی راجستان میں کمانڈو اکیڈمی کے نام سے آپ کچامن سٹی آوگے تو بتانا کہیں پہ بھی کمانڈو اکیڈمی ٹھیک ہے دیوپورا روڈ سٹکر رنگ روڈ کے پاس میں دان رکھنا کمانڈو اکیڈمی تو جن بھی بچوں کو تیاری کرنا ہے وہ پانچ تاریخ سے پہلے پہ لے جائے اس کے بعد میں اگر آپ آتے ہو تو آپ کو فیش کافی بڑی اٹھانی پڑے گی جہاں رکھنا جے ہند جے بھارت